اسلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید آئی ایم ایف کی جانب سے ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مجودہ حکومت کو درپیش مہنگائی اور معاشی مسائل دراصل گزشتہ حکومت کی گیر متوازن گیر متلزل معاشی پولیسیوں کی وجہ سے ہے جن کا مقصد تیزی سے ترقی کرنا تھا سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے موزیز دوستو آئی ایم ایف نے معاشی مسائل کا ذمہ دار ماضی کی حکومتوں کو قرار دیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان چھے رب ڈالر کے بیل اوڈ پیکج کا معاہدہ تیپ آئے جانے کے دوران آئی ایم ایف نے گزشتہ جمہوری عدوار کے دوران معاشی اقدامات کو گہر متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش مجودہ معاشی مشکلات کی بنیادی وجوہات میں ادارہ جاتی کھامیہ اور خطرناک حد تک اخراجات میں اضافہ زیادہ نمائی رہے مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے حالیہ دس سلح جمہوری دور میں معاشی پالیسیوں کے اس رات آج کھل کر اس وقت سامنے آئے ہیں جب آئی ایم ایف نے خود اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مجودہ جمہوری دور میں پاکستان کو معاشی لحاظ سے شرع نمو میں کبھی بڑھتی ہوئی مہنگائی بہت زیادہ کرزہ اور برونی کرزوں کے حوالے سے کمزور پالیسی سازی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے وہ ورسے میں ملنے والے گیر متوازن گیر متلزل معاشی پالیسیوں کا اکاس ہیں جن کا مقصد تیزی سے ترقی کرنا تھا لیکن خطرناک حد تک اخراجات میں اضافے کے ساتھ دھانچا جاتی اور ادارہ جاتی خامیاں وقوع پذیر ہوئیں آئی ایم ایف کے اعلانیاں کے مطابق پاکستانی حکام نے ان چیلنجز اور بڑے پیمانے پر گیر دستاویزی محشیت انسانی وسائل میں کم اخراجات اور گربت اور بے روزگاری کی ضروریات کو تسلیم کیا اس حوالے سے حکومت پہلے ہی مشکل میں ہے لیکن لازمی اقدامات کا آگاز کر چکی ہے اور سٹیٹ بینک کی مدد سے مشیت کے استحکام کے لیے ایڈجیسمنٹ کی گئی ہے ان کوششوں کو مزیر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے مشیت کو پاک واپس مستحکم کرنے اعتماد میں اضافے اور خطرات میں تیزی سے کمی لانے کے لیے بیرونی مالیاتی فنانسنگ کے ساتھ فیصلہ گن پولیسیاں اور اصلاحات کرنی ہوں گی اس کے لیے نجی شعبے کی سرگرمیوں کو مضبوط کرنا ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے ہوں گے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد